اچھا کیا ہوا ہے شروع سے بتائیں کیا نام ہے آپ کے ہزبینڈ کا کیا نام ہے کہاں کے ریائشی آپ کیا مسئلہ ہوا ہے سر میرا نام شمائلہ ہے شوہر کا نام آصف ہے وہ پولیس میں ہے تھانے میں اور وہ اس وجہ سے روزانہ مار پیٹ کرتا ہے مجھے ڈیووز پی اس نے لکھ کر تین دفعہ دے دی رمضان میں اس کے باوجود اس نے مجھے واپس گھر میں بہلا بس لاکھے رکھا مار پیٹ کرتا ہے زلیل کرتا ہے بھائی کے پیسے لیے مجھے بولتا ہے مانگنا ان کے لوگوں سے پیسے لا کر دے میرا کہنا نہیں مانے گی میں تجھے مار دوں گا گھر سے نکال دوں گا دھمکیاں دے رہی آپ بچوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں دو بچے میں ابھی چھپا کر آئی ہوں نہ ناشتہ کیا نہ کچھ کیا گھر سے اس نے اس طریقے سے نکالا ابھی آپ ہماری وائسیں سن سکتے ہیں ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے اس کے پاس ثبوت ہے ہمارے پاس اس کی جو اس نے ابھی صبح مارا ہے اس کو اور مجھے مارا جو گلی کے اندر کھڑے ہوگے وہ ہمارے پاس ویڈیو ہے ثبوت ہے ہمارے پاس کہ ہم پہ اتنا وہ ظلم کر رہے ہیں انتہائی درجے کا کوئی پولیس ہمارا کہنا نہیں مان رہی ہے ہم لوگ کلہ کورٹ میں دو تین دفع پہلے گئے ہیں تو وہ صلاح کروا کے واپس بھیجوا دیتے ہیں آج گئے ہیں تو کہتے ہیں ہم کیا کریں بی بی جاؤ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کلہ کورٹ تھانا ہے کلہ کورٹ تھانا ہے ہمارے بچوں کو مار دوں گا میں یہ کروں گا روز شادیاں کرتا ہے اپنی بیوی اس کے ایک چھے بچوں کے ساتھ سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے ایک ابھی بلوچن سے کی ہوئی ہے روزانہ شادیاں کرتا ہے ایک کو ڈیووز دے دی دی ابھی یہ دھمکیاں میسے جا رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں پلیز پلیز اس کا کوئی حدہ نہیں ہے فوج سے ریٹائر ہوا ہوا اور آرمی سے اور ابھی یہ جو گینگواروں کا دور تو اس میں یہ بھرتی ہو کر آیا تو اس میں اس نے بحلاب اس لہا کہ میرے سر دھوکے سے اس نے شادی کی اس نے بولا میں شادی شدا نہیں ہوں میں کوارا ہوں میں یہ ہوں نکانامے پہ بھی اس نے کوارا لکھوایا لیکن ابھی ہے نا ہمارے کمپیوٹر رائز ہونے کے لیے دوبارہ گئے تو انہوں نے کہا سر آپ نے جھوٹ لکھا ہے آپ سچ لکھیں کہ آپ شادی شدا ہیں اور لڑکی بھی شادی شدا سب کچھ اس نے جھوٹ سے ڈرامے سے میرے ساتھ شروع کیا میرے نو سال ختم ہو گئی شادی کو اس نے برباد کر دیا اب دو بچے ہوئے یہ کہتا ہے اب بچے چھین لوں گا بچوں کو مارے گا بچے در در کے اس کا خون خوشک ہو گیا دو دن اس نے پہلے دو دفعہ پہلے اس نے گھر سے نکالا تب بھی بچوں کو کانولا لگیا تھا بچوں کی حالت خراب ہو گی تھی بچوں کو مار پیٹ کر رہا ہے اب میرے بھائیوں کی دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں ان پر دفاعیں لگاؤں گ ہمیں آپ دیکھیں ہمیں کس حالت سے اس نے گھر سے نکالا ہے صرف میں نے بچی کے کاغذ اور بیوہ پولیسی اور ایک میرا پلاٹ میں نے خود اپنے پیسوں سے جوڑ کے لیا تھا وہ چیزیں میں نے نکال کے باہر رکھی ہوئی ہیں وہ چیزیں مجھے دو اگر تم نہیں دو گی تو میں تمہاری ماں بھینے کر دوں گا یہ دھمکیاں دے رہا آپ دھمکیاں سن لیں مجھے پلیز کوئی ہیلپ کر دیں میری اگر کوئی ہیلپ نہیں کرتا تو بھی مجھے بتا دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو اور خود کو جان سے مار دو ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے میں نے سب کو بولا اس کے ماں باپ کو بولا اس کے بہن بھائیوں کو بولا پولیس والوں کو بولا رینجز والوں کو بولا میں نے دنیا کے ہر بندے کو بول چکیوں گورنر سیر کے پاس آئی تھی اچھا یہاں پہ بی آئی جی سہو تھے ان کے پاس آئی تھی سب مجھے کہہ رہے ہیں بس ہم کچھ نہیں کر سکتے کورٹ جائیں کورٹ میں بھی چلی جاؤں گی مجھے وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے کیوں نہیں کہیں کیا پولیس والے کچھ نہیں کر سکتے جب کچھ نہیں کر سکتے جب ہمیں ایسے بندوں کو مار دیتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں کہ بھئی قتل کر دی عورت نے اگر کوئی ساتھ نہیں دے گا تو میں اس بندے کو جان سے مار دوں گی میں موو پہ رہا ہوں پھر میرے پہ کوئی قانونی کاروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے سٹمپے رول رہے ہیں نہ میرے ہاتھ میں پیسہ ہے نہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز جو میرے پاس جمع پونجی تھی جو لوگوں سے مان مانگ کے لاکر اس کو دیے اس کے ایک لاکھ ایک ڈیر لاکھ کے قریب اس کے پیسے لیے گولتا ہے میں تمہارا پولیس میں کام کروا رہا ہوں وہ جا کے دوسری عورتوں کو کھلارا شادی کر کے ان کی بیٹیوں کی شادیاں کروا رہا ہے ہمارے پاس ثبوت ہیں ویڈیو ہیں ریکارڈنگ ہیں ہر چیز ہے ہمارے پاس کوئی پلیس کوئی اس کے خلاف کاروائی کریں میرے بچے میں گھر سے جا کے اس کے کپڑے نہیں لے سکتی کچھ چیز نہیں لے سکتی بچے بھوکے پیاسے بیٹ ہمارے پاس رہا ہے میں کہاں جاؤں کوئی ہیلپ کر سکتے تو بتا دے نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے طریقے سے اپنی جان چھڑائیں